اسلام علیکم تو بھائی سین ایسا ہے نا کہ بھائی آپ کا فلٹوس بیمار ہوا ہوئے مگر آپ کے بھائی کو کیڑا چک مار ہے سید دبا کے اور ابھی آج سنڈے منڈی لگی ہوگی نا تو میرا دل چاہ رہا کہ میں جاؤں وہاں سے کچھ لے کے آؤں طبیعت خراب ہونے کی باوجود کیونکہ جی کیڑا نے بائٹنگ شروع کی ہوئی ہے سمجھ رہے ہو تو میں نے اٹھایا یہ تھیلا اور ابھی جاتے ہیں منڈی سے میرا تو ارادہ ہے اپنے لئے میں پیجنز لوں لیکن دیکھتے ہیں اور بھی کچھ مل گیا تو لے لیتے ہیں موسیقی موسیقی تو بھائی آپ کے بھائی نے شاپنگ کر لی ہے اسے بھی گھر کی طرف جاتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو بھائی بھائی آپ کا آ گیا بھائی کا جو کیڑا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا ابے سالے سب سے بھی ان کو میں چھوڑتا ہوں اندر اور باقی ان کا پراپر انٹرڈکشن میں آپ سے بعد میں کراؤں گا بھی سب یہ سینی ہے یار بس ان کو جلدی سے اندر چھوڑتا ہوں چلو 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 بھائی یہ دیکھیں چلو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں وا 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 یہ دیکھیں جی وا 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 کہ بات ہے پھر سے خیر سے زیادہ ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت آئے ہیں بھائی کیا بات ہے آہ 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 اس قانے کی کتنی خوشی ہے ہاتھے ساتھ ہی آپ کے پر مرم cancelled کے دھائیں ان کے پر میں بعد میں ٹیپ کروں گا بعد میں آپ کو پرور طریقے سے باہر نکال کے بتاؤں گا ابھی بھائی ثوڑا سے جا کے لئے عرام کرتے ہیں میڈیسن روحہ لیتے ہیں ڈاکٹر پہ جاتے ہیں سوہ ٹھوکواتے ہیں پھر آتا ہے جی تو ان کے دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ زیادہ شور کر رہی ہے اور ان کے لئے میں لیکے ہیں چینے کی دال ساتھ میں لو بیا تو ہو شور بہت ہے سب ان کو پہلے کھانا ڈالی یہ رہی چینے کی دال اور ممکو آجو کھاؤ یہ بھی مر رہی ہے نکلو اور یہ دیکھیں جی لو بیا بھی ہے کیا بات ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچے میں ایسا نہیں ہے بھئی ان کے میں سپیشل بنواتا ہوتا ہوں چل چوٹا چلو جی کھاؤ بھئی خرچے کرتے ہیں خرچے بھائی بہت منوس لگ رہو مل کو رو رہے نہیں دو اپنی مرگیوں کو تھوڑا سا گھاش بھی ڈال دیتے ہیں یہ بھی کھا لیں بہت شور کرتی ہیں بہت بہت شور کرتی ہیں بہت 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 زیادہ تھوڑا سا باجرہ بھی ڈالتے ہیں اس میں باجرہ گندم اور بھانگ کے ڈیڈ مکس ہیں بھانگ ان کو نہ گرم رکھتی ہے سردیوں میں ہم معلوم ہے ترے باپ کو ماں سکھا چا تو آؤ یہ بھی کھاؤ لو بیا انہوں نے چھوڑ دیا یار اس کے اوپر ڈالتا ہوں کھائیں گے اب یہ اتنی بکھی ہے یار کیا عجیب سے مخلوق ہے بڑی بکھی ہے یار اور اب آپ کو میں نئی چیز بتاتا ہوں جو میں لے کے آیا ہوں وہ ہماری پیجنز ابھی ہم ان کو ٹیپ کرتے ہوں باہر چھوڑتا ہوں ان کو میں ون وی ون کر کے تو پہلے میں اندر گستا ہوں ان کو ٹیپ کرتا ہوں اور پھر باہر چھوڑتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نیا لے کے آیا اس کا ایک جو پر ہے وہ ملیک ہے اور جو ایک ہے وہ وائٹ ہے اور سر پہ اس کا نا چھوٹا سا تاج بھی ہے یہ دیکھیں چلو بھئی یہ ریڈی ہو گیا چلو یہ جی دوسرا بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے اس کے پر بھی میں نے آر آرام سی چلو جاؤ نہیں نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ دیکھیں جی تیسرا بھی ریڈی ہو گیا خیر سے چلو چوتھا بھی ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں چلو آبی جاؤ یہ دیکھیں جی پانچوا بھی ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ گیا آہا 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 یہ دیکھیں جی چھوٹی سی چونچ ہے کتنا خوبصورت ہے یہ جاؤ جی جاؤ چلو آپ بھی جو تو بھائی سین ایسے ہے کہ میں نے چھے کے چھے کو میں نے پر باندھی ہوں ان کے اب میں سوچ رہا ہوں جن کے میں نے پہلے پر باندھی ہوئے تھے ان کے پر میں کھول دوں تو دیکھتے ہیں کیا بلتے ہیں تو ان کے پر میں کھولتا ہوں اب یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اس کے تو پر میں نے کھول دیئے لیکن اس کو میں بھی باہر نہیں چھوڑتا یہ کٹھن کے ساتھ نکلے گا نا تو پھر ٹھیک ابھی چھوڑا تو شاید اوڑ نہ جائے اب اندر جاؤ اس کے بھی پر میں نے کھول دیئے ابھی میں اس کو اندر چھوڑتا ہوں ساکہ یہ سارے کٹھے نکلیں چلو جاؤ اندر پیجنز ہمارے سارے باہر آ گئے ہیں ابھی یہ دھوپن جوائے کر رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے تھوڑی ایسے اوپر نیچے کی پریکٹس کر رہا ہوں تو ان کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ میں نے پر تو کھول دیئے اب وہ اوپر نیچے ان کے لئے آسانی ہوگی تو میں دھوپن ان کی پریکٹس کرواتا ہوں جو میرے پرانے والے ہیں اور نئے والے خیر ایفلال نیچے ہی رہیں یہاں پہ ہمارے پیجنز اب کھانا کھا رہے ہیں خیر سے اب نہ اپنی جو یہ مخلوق ہے اس کو بند کرتے ہیں پانی وانی پی لے پیٹ میڈن کا بھرا ہوا ہے لیکن انہوں نے پیجنز کو کھانا کھانے نہیں دے میں اس لئے ادھر کھڑا ہوں بیچ میں ایسے بانڈری لائن کہ لوگ اس طرف نہ پلٹیں تو بس اب ان کو میں بند کرتا ہوں چلو بھئی ادھرا شروع گسا ان کو اندر چلو بھئی گسا اپنے ریبٹس کو نکالتے ہیں ان کو تھوڑی سی دھوپ دیتے ہیں پھر ریبٹس لے کے آو یار یہاں پہ دل میں چھوڑو لےو لےو خیر ہے پنجے لگتے ہیں ان کے چھوڑو جائے چلو خیر ہے بڑے ہو کہ بھول جاؤ گے یہ کتنے مزے سے یہاں پہ بیٹھ کے دوپین جو ہے کر رہا ہے وہ ساتھ میں گاز کھا رہا ہے وہ دو اسم نے بیٹھے ہوئے اور ایک ہمارا ریبٹ ادھر ہے وہ بار بار گھوز جاتا ہے اسی ہول میں نا جو سب آرام سے وہ پھر گھوز گئے یہ جیسے اس کے قریب جاتا ہے وہ نا جمپ لگاتا ہے اور جو یہ پائپ ہے وہ پائپ میں گھنچ جاتا ہے تو خیر بس یہ تینوں بہر بیٹھے رہے ہیں ہم ان کا یہ گھاس چینج کرتے ہیں آو شروع تو اتنا گھاس ہم نے بہر نکال لیا ہے ابھی یہ جو مٹی ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم نرم کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نا یہ لوگ پوٹیاں موٹیاں کر کے نا انہوں نے ساری گلی کی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوہ ہو ہی دیکھیں کتنی پوٹیاں کی ہوئی ہیں اوہ ہو ہو یہ تو بھئی پوٹیوں کی دکانیں ہیں چھپ کر بے کتے اس کو میں درہا مٹی نرم کرتا ہوں اچھا جی تو یہ ساری مٹی میں نے نرم کر دی اور یہ دیکھیں سارا گھاس میں نے باہر نکال لیا بہت زیادہ ہیں یہاں پہ انہوں نے گن ڈالا ہوتا ہے وہ تو سارا اس گھاس میں چھپا ہوا تھا تو سمجھ نہیں پاڑی تھی لیکن جب میں نے گھاس نکال لیا اوہ ہو ہلا معاف کرے اتنا گندہ اتنا گندہ ہوا پبلک واش روم میں بھی نہیں ہوتا بات تسیئے اب یہ گھاس لے جا کے نا وہاں پہ ڈالتے ہیں چلو 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 کھل جا سم سم نیا گھاس بھی میں نے سارا یہاں پہ بچھا دیا یہ دیکھیں اب یہ نا سکا ہے اور گرم گرم ہوگا تو رات ان کی اچھی گزرے گی اب یہ مطرموں کو میں پکڑتا ہوں کیونکہ تین تو یہ گھوم رہے ہیں اور ایک میرے خیال سے ادھر اس کے نیچے گز گیا وہ نکڑا ہے جلدی پکڑ لے تم فوراں سے پہلے اس سے پہلے کے نیچے گز جائے تو پھر اس کو نکال لانا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا جی تو ریبٹس کو میں نے آپ پہ واپس بند کر دیا بٹ یار یہ گن ادھر پڑ گیا یہاں پہ بھی دیکھیں کتنا گن مچولا ہو گیا بڑی مشکل سے نا یہ ساری جگہ ساف کی تھی اتنی بڑی جگہ ساف کر رہا نا پورا مسئلہ کشمیر ہوتا ہے بٹ بائی نہیں کی لیکن یہ دیکھیں پھر اتنا گن پڑ گیا ہے تو یہ پھر میں نا انشاءاللہ جیسی طبیعت میں ریسیٹ ہوتی ہے کل پرسوں تو میں جگہ دوبارہ ساف کروں گا تم سے نہ ہو پائے گا تو بس آج کی وڈیو کو اپنا یہی پہ ایونٹ کرتے ہیں بھائی آپ کو بیمار بھی ہے پھر بھی لگا ہوئے آپ کے لئے وڈیو لے کے آئے تاکہ آپ لوگ خوفہ نہ ہو اور آپ لوگوں کے یار نہ لائک کرتے ہو نہ سبسکرائب کرتے ہو نہ بیل آئیکن دباتے ہو عجیب ہی مخلوقے ہو جلدی سے جو بائی کی چنل کو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کا دباؤ اللہ حافظ